بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں احمد فوات خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس انجیرگا یہ ویڈیو خصوصاً ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ باہر ممالک سے پاکستان ٹریول کرتے ہیں یا پاکستان سے باہر ممالک ٹریول کرتے ہیں چاہے وہ ویزٹ پہ ہو چاہے وہ بزنس ٹرپ ہو چاہے وہ ورک ویزہ ہو لیکن جو بھی پاکستان ٹریول کرتے ہیں باہر ممالک سے یا پاکستان سے باہر ممالک ٹریول کرتے ہیں تو یہ ان کے لئے ہے یہ ویڈیو حکومت پاکستان کے طرف سے نئے رولز ریگولیشن لاگو کیے گئے ہیں کہ جب بھی کوئی پاکستان سے باہر ممالک ٹریول کرتے ہیں یا کوئی بھی باہر ممالک سے پاکستان ٹریول کرتے ہیں تو حکومت پاکستان کے طرف سے یعنی سٹیٹ بینک کا پاکستان کے طرف سے ایک فارم جاری کیا گیا ہے جو کہ جب بھی کوئی باہر ممالک ٹریول کرتے ہیں یا پاکستان ٹریول کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو یہ فارم فل کرنا پڑے گا اور فارم میں کیا ہے میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو آگے جا کے بتا رہتا ہوں اس کو فل کیسا کرنا ہے اور فارم میں ہے کیا اور پھر جب ان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ کیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتانی لگا ہوں آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنا ہے اس کے علاوہ ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ ویب سائٹ کونسا ہے اس کا لنک کیا ہے کہاں سے آپ نے فارم فل کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں یا کومنٹ سیکشن میں میں اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گا آپ لوگوں سے تو چلو چلتے ہیں سکرین کی طرف سب سے پہلے کہ فارم ہم نے فل کیس طرح کرنی ہے تو فارم کی طرف چلتے ہیں اور اس کو فل کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ سمجھ آ جائے تو سکرین کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو سامنے ایک فارم نظر آ رہا ہے جو کہ اب ہم اس کو فل کریں گے تو چلو چلتے اس کو فل کرتے ہیں پہلے تو سب سے پہلے نمبر پر یہاں پہ آپ سے مانگ رہا ہے پاسپورٹ نمبر یعنی آپ کا جو بھی پاسپورٹ نمبر ہے آپ نے یہاں پہ اس خانے کے اندر جو کہ خالی خانہ ہے اسے کے اندر آپ نے اپنا پاسپورٹ انٹر کرنا ہے اپنا پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے پاسپورٹ نمبر کے بعد یہ آپ سے مانگ رہا ہے ڈیٹا برت یعنی آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے تو آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے ڈاکومنٹس کے مطابق آپ کی پاسپورٹ چشناختکار وغیرہ کے مطابق جو بھی آپ کی تاریخ پیدائش ہے ڈیٹا برت ہے آپ نے یہی پہ انٹر کرنا ہے آپ نے یہی پہ ڈالنا ہے data birth یعنی تاریخ پیدائش کے بعد آپ نے نیچے کے طرف آنا ہے اور یہاں پہ ہے flight dead یعنی آپ سے یہاں پہ مانگ رہا ہے جس تاریخ کو آپ کی flight ہے جس تاریخ کو آپ نے ٹکٹ لی ہوئی ہے جس تاریخ کو آپ نے travel کرنی ہے تو ٹکٹ کے اوپر جو تاریخ لکھ ہوئی ہے آپ نے اٹھا کے یہاں پہ enter کرنا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے flight time یعنی ٹکٹ کے اوپر جو timing لکھی ہویا یا جس time کو آپ کی flight ہے جس time کو آپ travel کریں گے تو وہی time آپ نے اٹھا کے یہی پہ لکھنا ہے یہی پہ enter کرنی ہے اسی format میں time enter کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پہ آپ سے مانگ رہا ہے flight number تو flight number ہمیشہ ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہی flight number جو ٹکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے وہی آپ نے اٹھا کے یہی پہ آپ نے ڈال دینا ہے یہی پہ آپ نے enter کر دینا ہے اس کے بعد آتا ہے travel to یعنی آپ نے کہا travel کرنا ہے تو عموما ہم یہاں باہر ممالک سے پاکستان جا رہے ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ پاکستان select کروں گا یہ جو آپ اس کے اوپر click کریں گے تو بہت سارے countries آپ کے سامنے کل جائیں گے تو آپ نے سرچ کرنا ہے پاکستان تو جب پاکستان آ جائے تو آپ نے اس کے اوپر click کر کے select کر دینا ہے تو یہی پہ ہم جائیں گے پاکستان کے طرف تو یہ دیکھیں یہ پاکستان آ گیا ابھی پاکستان کو ہم نے select کر لیا اچھا اس کے بعد آپ جس country سے آپ جا رہے ہیں اگر for example work visa پہ ہے تو عموما یہ ہوتا ہے کہ work visa اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس اسے ملک کا permanent number بھی ہوتا ہے موبائل number تو آپ نے وہی موبائل number جو آپ کا permanent number ہے تو وہی number آپ نے اٹھا کے یہی پہ enter کرنا ہے جو بھی آپ کا number ہوگا وہی number آپ نے یہی پہ enter کر دینا ہے contact number کے بعد آپ نے right کے طرف آنا ہے یہی پہ لکھا ہوا ہے airport of departure یعنی آپ نے کہا سے پاکستان جانا ہے کس ملک سے آپ نے پاکستان جانا ہے کس airport سے آپ نے پاکستان جانا ہے تو یہی بھی بہت ساری countries کھل جائیں گے بہت سارے airports کھل جائیں گے تو آپ نے airport select کرنا ہے تو کوئی بھی airport میں نے select کر لیا جو کہ آپ جس airport سے بھی آپ travel کریں گے وہی airport آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور نیچے آپ سے مانگ رہا ہے nationality کہ آپ کے nationality کون سی ہے یعنی آپ پاکستانی ہو کوئی اور nationality ہے آپ کے پاس تو میں چونکہ پاکستانی ہوتے ہیں میں یہاں پہ پاکستانی nationality میں پاکستان select کروں گا آپ کی جو بھی nationality ہے آپ نے وہی nationality آپ نے select کرنی ہے اس کے بعد آپ سے یہ مانگ رہا ہے contact person یا spouse name تو یہی پہ اگر آپ click کریں گے تو یہاں پہ کچھ نہیں آئے گا پتہ نہیں انہوں نے شاید ابھی بند کر کے رکھا ہوا ہے ابھی یہاں پہ آپ کچھ نہیں ڈال سکتے تو اس کو آپ چھوڑ کے آگے جائیں گے تو آگے بھی آپ سے number مانگ رہا ہے contact number پاکستان تو یہ contact number بھی فیلحل آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد address آتا ہے یہ address بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ اگر آپ اس کے اوپر click کریں گے تو کچھ نہیں آئے گا اس کے بعد آتا ہے purpose of visit اس کے اوپر اگر آپ click کریں گے تو تین چیزیں کھل جائے گی business, tourist, others تو آپ نے اگر business پہ جانا ہے تو business select کرو tourist پہ جانا ہے تو tourist select کرو اور others اگر آپ کے پاس work visa ہے تو آپ نے other select کرنا ہے other جب آپ select کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور کالم کھل جائے گا آپ other select کریں گے other کے بعد آپ چھوڑا سویٹ کریں گے تو ایک اور کالم کھل جائے گا تو اسی کالم میں آپ نے لکھنا ہے work visa simple بس work visa تو ہم چونکہ work visa پہ ہے تو ہم یہاں پہ simple لکھیں گے work visa بس یہ دیکھ لیں اس کے بعد آتا ہے number up members traveling with you یعنی کتنے member آپ کے ساتھ ہے بیوی ہے بچے ہے جتنے بھی آپ کے ساتھ members ہے تو آپ نے یہی پہ آپ نے enter کرنا ہے آپ نے یہی پہ لکھنا ہے اگر آپ کے ساتھ تین بندے ہیں دو بندے ہیں ایک بندہ ہے جو بھی ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے یہی پہ zero لکھنا ہے تو میں یہاں پہ zero enter کروں گا اور آپ کے ساتھ جتنے بھی members ہے آپ نے وہی members آپ نے یہی پہ enter کرنا ہے یہی پہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے نیچے تو یہی سے اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے یہ جو man کہانی ہے نا یہ فارم جس کے لئے fill کیا جا رہا ہے یہ جو information ہم سے جس چیز کے لئے لے جا رہا ہے نا وہ اصل کہانی اب شروع ہو گئی ہے یہ دیکھو ابھی اس کو ہم fill کریں گے یہ جو اصل کہانی ہے یہ سب کچھ اسی کے لئے کیا جا رہا ہے تو ابھی میں آپ کو بتانے لگا یہ غور سے آپ نے دیکھنا ہے اور غور سے آپ نے سننا ہے آپ کے پاس اگر gold یا jewelry ہو یا کوئی اور قیمتی چیز ہو تو آپ نے یہی پہ yes کر دینا ہے اگر نہیں ہے تو no کر دینا ہے اور اگر ہے تو yes کر دینا ہے اور yes کے بعد آپ نے یہی پہ آپ نے amount enter کرنا ہے پاکستانی روپیز میں پاکستانی کرنسی میں اسی کے جتنی بھی قیمت ہے آپ نے یہی پہ enter کرنا ہے آپ نے یہی پہ لکھنا ہے تو جتنی بھی قیمت کے ہو آپ نے وہی قیمت یہی پہ لکھ دینا ہے یہی پہ enter کر دینا ہے تو میں نے یہی پہ yes پہ میں نے کلک کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے اور yes کے بعد میں یہاں پہ ایک enter کروں گا یعنی one اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے تو نیچے آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں لکھ کر دینا ہے اور وہی پہ آپ نے value enter کرنا ہے جس طرح پہلے آپ نے value enter کی اور آپ نے وہی پہ تفصیل بھی دینا ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے کوئی ایسی چیز جس کے اوپر آپ نے custom pay کرنا ہو تو آپ نے no کر دینا اور آگے آپ نے چلے جانا ہے اگر ہے تو آپ نے amount لکھ دینا ہے yes پہ کلک کر کے آپ نے یہی پہ amount enter کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچی کالم کے اندر پورا تفصیل لکھنا ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا چیز anyway فی الحال ہم یہاں پہ no select کریں گے اور آگے بڑھیں گے اچھا اس کے بعد یہ جو تین کالم ہے نیچے یہ عموماً ان لوگوں کے لئے ہوتے ہیں جو کہ زیادہ پاکستان سے tour پہ آتے ہیں یا باہر ممالک جاتا ہے یا tour ہوتا ہے بزنس ویزے پہ ہوتا ہے اور جو ورک ویزہ والے تو وہ بھی اکثر کر لیتے ہیں تو اگر آپ کہی سے آپ کرنسی چینج کر لیتے ہیں تو اسی کرنسی والی کا آپ نے name لکھنا ہے ٹھیک ہے اور جو کرنسی آپ چینج کرتے تو اسی ٹائم آپ کو کرنسی والی رسید دیتے ہیں تو اسی رسید کو اوپر ایک نمبر ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اسی رسید کا نمبر یہی پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے جو بھی رسید کا نمبر ہوگا آپ نے یہی پہ انٹر کرنا ہے رسید نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے تو نیچے جو آخری کالم ہے وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے money exchange کس تاریخ کو کیا ہے تو آپ نے یہی پہ آکے تاریخ لکھ دینا ہے وہی تاریخ جو رسید کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے وہی رسید کی تاریخ آپ نے یہی پہ انٹر کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہ جو سٹیپ ہے یہ غور سے سنے گا اور غور سے اس کو دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ تو اس میں آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کرنسی کونسی ہے اور اس کرنسی کی ویلیو کیا ہے تو دیکھیں آپ نے یہی پہ آکے یہی پہ کلک کر دینا ہے اور جو بھی کرنسی آپ کے پاس ہو تو وہی آپ نے سلیک کر دینا ہے تو چلو سب سے پہلے میں سلق کر دیتا ہوں سوڈی ریال تو دیکھیں میں نے یہی پہ کیا سوڈی ریال تو سوڈی ریال یہی پہ آپ سے ابھی یہ کرنسی کی ویلیو آپ سے مانگ رہے ہیں تو یہی پہ آپ نے کرنسی ویلیو آپ نے انٹر کر دینا ہے آپ کے پاس جتنی بھی ہے اپنے انٹر کر دینا ہے میں ویسے آپ کو سمجھانے کے لئے ایک ہی انٹر کر دیتا ہوں یعنی ہوا نہیں اس کے بعد آپ نے ایڈ کے اوپر کلک کرنا ہے ایڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی جو بھی کرنسی اور جو بھی ویلیو آپ نے اوپر انٹر کر دیا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس سعودی ریال کے علاوہ دوسری بھی کرنسی ہے تو آپ نے ایک بار پھر وہے پھر جا کے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ فار ایڈ 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 ای� اوپر کلک کر دیں گے تو نیچے اس کی بھی تفصیل آ جائے گی پہلے والی کی بھی تفصیل آ جائے گی دوسری والی کی بھی تفصیل آ جائے گی یہ آپ کے سامنے دونوں آپ کے پاس آگئے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور بھی کرنسی ہے تو آپ نے سیم وہی چیز کرنے ہے جو پہلی دو کے لیے ہم نے کیا ہے پھر ہم وہی کرنسی کے اوپر کلک کریں گے اور کرنسی کے اوپر کلک کرنے کے بعد چارٹ میں ہم جائیں گے یو ایس ڈالر کی طرف اس دفعہ ہم یو ایس ڈالر سیلیک کریں گے تو یو ایس ڈالر سب سے نیچی ہے ہم اس کو سیلیک کریں گے اور اس کے بعد اس کی جتنی بھی ویلیو ہے ہم وہی پہ جا کے جس طرح ہم نے پہلی کے لیے کیا تھا اسی طرح ہم یو ایس ڈالر کے لیے یہی پہ انٹر کریں گے تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سمجھانی کے لیے میں one enter کروں گا یعنی ایک میں enter کروں گا آپ کے پاس جتنی بھی ڈالر ہے آپ نے یہی پی لکھ کر دینا ہے آپ نے enter کر دینا ہے لیکن میں آپ کو سمجھانی کے لئے one enter کروں گا اور اس کو add کر دوں گا جب add کر دوں گا تو وہ آپ کے سامنے یہی پی تفصیل آ جائے گی لیکن میں نے ابھی اس دفعہ میں نے دو دفعہ add کر دیا تو یہ دو دفعہ US dollar آگیا اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی entry غلطی سی کی تو آپ یہاں سے delete بھی کر سکتے دیکھو right side بھی delete ہے تو آپ یہی سے ریمو بھی کر سکتا ہے کوئی بھی کرنسی اگر آپ نے غلطی سے یہی پہ ایڈ کیا ڈال دیا تو آپ یہاں بھی ڈیلیٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یعنی ریمو کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ جو نیچے لنک دیا گیا ہے نا تو اس لنک کے اوپر اگر آپ کلک کر دیں گے نا تو اس کے بعد بہت ساری پیجز کل جائیں گے اور وہ پیجز کس چیز کی ہے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں وہ یہ ہے دیکھو یہ سٹیٹ بینک کے طرف سے وہ terms and condition ہے اور information ہے کہ آپ کتنی پیسی لے کر جا سکتے ہیں کتنی پیسی لے کر آ سکتے ہیں کتنے آپ جیلیٹ گوڑ وغیرہ یہ چیزیں لے کر جا سکتے ہیں لے کر آ سکتے ہیں یہ پوری information اس کے اندر موجود ہے جب آپ لنک کے اوپر کلک کریں گے تو پوری information آپ کے پاس آ جائے گی یہی سے آپ پوری information لے سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ فارم کے آخر میں بھی کچھ information ہے جو کہ تین columns اور تین روز بنی ہوئی ہے اس کے اندر information ہے کہ اگر پانچ سے اٹارہ سال تک کا بچہ ہے تو وہ کتنی پیسی لے کر جا سکتا ہے یا اٹارہ سے اوپر ہے وہ کتنی پیسی لے کر جا سکتا ہے یا ساٹھ سے اوپر ہے وہ کتنی پیسی لے کر جا سکتا ہے تو اس کے اندر پوری information موجود ہے اس کے بعد آپ نہیں کیا کرنا ہے ابھی فارم ہمارا پورا فیل ہو گیا جو بھی requirements تھے ہم نے دے دیئے جو بھی information چاہیے تھے ہم نے enter کیے اس کے بعد نیچی دو columns بنی ہوئی ہے دیکھو ایک column کے اندر تو یہ جو column کے اندر number ہے نا یہ پورا number آپ نے اٹھا کے یہ جو خالی column ہے اس کے اندر آپ نے enter کر دینا ہے اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کے بعد جب آپ اس number کو enter کریں گے تو سب سے نیچی left side پہ submit کا button نظر آ رہا ہے تو اسی submit کے اوپر آپ click کریں گے تو submit کے بعد آپ کا جو form ہے آپ کا جو application ہے وہ submit ہو جائے گا اور آپ کے سامنے ایک اور page کھل جائے گی جو ابھی آپ کے سامنے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی page سے آپ screenshot بھی لے سکتے ہیں اور آپ کے پاس اگر computer یا printer ہے تو آپ print کر لیں اور print کرنے کے بعد آپ جا کے وہاں پہ جو concern authority ہے وہاں پہ آپ submit کر لیں بس اس کے علاوہ پھر بھی اگر اس پوری process میں کسی کو بھی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو وہ comment section میں پوچھ سکتے ہیں ہم?!" ہم ہم ہم